السلام علیکم آج کل نوجوان اپنے کیریئر کے انتخاب کی طرف سے پریشان ہیں اور وہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو اپنے کیریئر کا انتخاب کس طرح کرنا چاہیے اور کون سے کرنا چاہیے میں آپ کو کچھ اس میں اہم باتیں آپ سے میں کرتا چلوں اور اس میں یہ ہے کہ نوجوان کوئی بھی اگر اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا چاہیے تو ان کو چند باتوں کا خیال اکنا ہوئیتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر انٹرسٹ اس کے اندر کیا کچھ چیز کا ہے اس کے اندر دلچسپی کی چیز میں ہے اس کا شوق اللہ کا نظام ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی برث کچھ خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے یہ خدا کی نظام ہے اسے نظام چل رہا ہے ہمارے والدین کی عدیب سوچیں کہ بس ہر کو ہی چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے ہیں انجینئر بنے سائزدار بنے خود سے شعبے جاتے ہیں اور وہ اسی جو ہے وہ دپارٹمنٹ سے جہاں وہ جا سکتا ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور لوگوں نے ترقی کری ہیں اور وہ اسی طرح اپنے ایک لوہہ منماء کی دکھایا ہے لہذا سب سے پہلی چیز جو اس کو وہ ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو جس چیز میں دلچسپی ہے وہ اس میں وہ ترقی کر سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کی سٹنڈ کیا ہے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تجربہ ہے آپ کے پاس سرمایاں ہے آپ کے پاس ہنر ہے آپ کے پاس تعلیم ہے آپ کی انگیس اچھی ہے آپ کی کمیریکشن اچھی ہے اس طرح کی بہت سے چیزیں جو آپ اپنے particulier کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کی سٹینگھ کیونکھیں اسٹینگھ کی بات دوسری، کسی توجہ چیز ہو گئی وہ آپ کی remedies پہ آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ آپ کی کمزوریاں کیا آپ کے بات سرمائیہ کی کمی ہیں آپ کے بات وقت کی کمی ہیں آپ کے بات جو بہت hodot 还有 changer آپ کے انگیس اچھی نہیں ہیں آپ بھی کمیونکیشن اچھی نہیں ہیں آپ فلا فلا یعنی ان کمزوریوں کو سامنے رکھتے گئے آپ اپنے کریئر کا انتخاب کریں گے اس کے بعد جو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آپ کے جو کام کا جس کا انتخاب کرے اس میں آپ اس سے پیار کریں اس کے اندر پیشن ہونے چاہیے اس کے اندر لگن ہونی چاہیے بہر لگن کے آپ کوئی بھی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر جائیں اور اپنے شعبے سے آپ کو محبت ہونا چاہیتے ہیں کہہ دینے ہیں کہ دو وٹ یو لف دو وٹ یو لف اور لف وٹ یو دو تو لہذا جو آپ کرنا چاہے ہیں وہ چیز دیکھیں جس میں آپ کی دلچسپی ہے اور اس کو آپ کو اپنی دلچسپی اور محبت کے ساتھ لف کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جائیں پھر آپ کی مستقل مزاجی آپ کو کامیاب کریں گی آپ کی محنت آپ کو کامیاب کریں گی اور تیسی چیز بڑی اہم کہ آپ کی اندر ایمانداری ہونے چاہیے ہیں آپ رات و رات امیر بندی کے نہ سوچیں آپ شورٹ کٹ کے چکرے میں نہ رہیں آپ جو ہے بائی روکس بائی کروکس ہر جائز اور ناجائز طریقے کو احتیاط کرنے کی فکر کوشش نہ کریں آپ کی کامیابی جو ہے آپ کے مستقل مزاجی پر ہے لگن پر ہے محنت پر ہے اور یہ ایمانداری آپ کے اپنے اندر ہونے چاہیے یہ ایمانداری اپنے شعبے کے ساتھ ہونے چاہیے یہ ایمانداری معاشرے کے ساتھ ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے اور اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے لہٰذا ایمانداری ہی آپ کو کامیاب کریں گی اور یہ پاتھ ذہن میں رکھیں کہ انسان ناکامیوں سے کبھی نہ ڈڑے ناکامیاں آئیں گی ناکامیاں آتی ہیں لیکن ناکامیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں اس کے خدم مضبوط کرتی ہیں اس کو استقامت دیتی ہیں وہ لڑنے جسٹک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سیکھنے کے بعد پھر جو آپ ایک مضبوط خدم اٹھائیں گے اور آگے بڑھیں گے وہ پھر آپ کو انشاءاللہ کامیابی آپ کے خمدال آنے کے بار شکریہ